نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری ارون جیٹلی مانہانی کیس میں اروند کی جوال کے سامنے رات رام جیٹ ملانی کی فیس ایک سنکٹ بن کر کھڑی ہو گئی ہے جسے انہوں نے دل سرگار کے خزانے سے جگانے کی جگت بٹھائی اب سوال یہ ہے کہ یہ فیس کسے بھرنی چاہیے ویکتی کی جوال کو یا مکھی منتری کی جوال کو تیہ سولیسٹر جنرل کوپ کرنا ہے ارون جیٹلی وکیل ہے کہ اندر سرکار کے منتری ہے ارون کیجریوال دلی کے مکھی منتری ہے جن کے وکیل ہے نامچین رام جیٹ ملانی ان تینوں کے بیچ وقالت اور سیاست دونوں جم کر چل رہی ہے ارون کیجریوال پر ارون جیٹلی نے جو مانہانی کا مقدمہ ٹھوکا ہے اس میں رام جیٹ ملانی کی جرہ کے تین کروڑ 86 لاکھ روپے کا جنجال کھڑا ہو گیا ہے ڈلی بی جی پی نے ٹویٹ کر کچھ چھپتے ہوئے سوال پوچھے ہیں کہ نیجی وکیل کی فیز دینے کے لیے جنتا کے پیسے کا دروپیوگ کیوں کیا گیا یہ جنتا کے پیسے پر ڈاکہ ہے دراصل ارون کیجریوال پر ارون جیٹلی کے ٹھوکے گئے مانہانی کے مقدمے میں رام جیٹ ملانی کی بھاری بھرکم فیز فساد کی وجہ بنی ہے ارون کیجریوال پر آروپ ہے ڈلی سرکار اس کیس کا 3 کروڑ 86 لاکھ کا کانونی خرچہ سرکاری کوش سے بھرنا چاہتی ہے بتا جا رہا ہے کہ اس بارے میں ڈلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سی سوڈیا نے ڈلی سرکار کے لاؤ ڈپارٹمنٹ کو ایک نوٹ بھی بھیجا تھا اب سرکار کے دوارہ کرائی جا رہی جانچ کی وکیل کی فیز ارون کیجریوال وقتیقت روپ سے دیں گے وہ پرسنل کیس تھا ان کی زمین کا مسئلہ تھا کہ ان کی زمین جا رہی تھی وہ اپنی زمین بچانے کے لیے لڑ رہے تھے ڈیڑھ سال سے یہ مقدمہ چل رہا ہے جیٹ ملانی جی ڈیڑھ سال سے یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں لیکن ڈیڑھ سال سے یہ بات نہیں ہوئی آج یہ بات ہو رہی ہے کیوں پچھلے سال 21 دسمبر کو بھیجے گئے اس نوٹ میں سی سودیا نے مانہانی کیس میں رام جیٹ ملانی کی نیوکتی اور ان کے بھوکتان کے بارے میں لکھا ہے ساتھی یہ بھی لکھا ہے کہ فائل کو ال جی کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مدہ بڑا تھا لہٰذا لاؤ ڈیپارٹمنٹ نے صاف کہہ دیا کہ جیٹ ملانی کو بل بھوکتان کرنے کے لیے ال جی کی منظوری ضروری ہے لاؤ ڈیپارٹمنٹ کی آپتی اس بات پر تھی کہ جب کیس سرکار سے جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر دلی سرکار جیٹ ملانی کا خرچ کیوں اٹھائے اب خبر ہے کہ ال جی آنیل بیجل نے اس مدے پر سولیسیٹر جنرل رنجیت کمار سے صلاح مانگی ہے آم آدمی پارٹی اور دلی سرکار کا کہنا ہے کہ اروند کیجریوال کے جس بیان پر کیس ہوا وہ انہوں نے دلی سچیوالے اور سی ایم دفتر پر سی بی آئی چھاپے کو لے کر دیا تھا کوٹ نے سمن بھی دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کو بھیجا تھا نکی آم آدمی پارٹی کے سنیوجک اروند کیجریوال کو سوطروں کے مطابق اب تک جیٹ ملانی کو ایک پیسے کبھی بھوکتان نہیں ہوا ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ سرکاری کوش سے جیٹ ملانی کو بھوکتان کیا گیا ہے آپ نے بچاؤ کے ہتھیار تو تیار کر لیے ہیں لیکن نگاہیں سولیسٹر جنرل پر گڑی ہیں وہ پراجیپال کو ان کی سلا سے ہی کہ جریوال کی راحت اور آفت دونوں کی تصویر تیہ ہوگی ڈلی سے انکیت تیاغی کے ساتھ آج تک بیورو ہمارے ساتھ اس وقت دو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے پروقتہ نیتا آشوتوش اور بی جے پی کے نیتا پروقتہ ڈاکٹر سمبیت پاترہ ہیں آشوتوشی ڈاکٹر سمبیت پاترہ جی سواگت آپ دونوں کا اور بہت دھنے بات ہم دونوں سے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے وہ پتر ہم آپ کو دکھا دیں جو رام جیٹھ ملانی کے آفیس سے بل بھیجا گیا اور پھر منیش سسودیا نے وہ پتر آگے لکھا یہ مکی منتری کاریالے سے گیا گیا ارون جیٹلی ارون دکیجوال یہ پورا خط لکھا ہو گیا ہے اس میں جس میں ایک کروڑ سے زیادہ ایک کروڑ بیالیس لاک روپے گیارہ بار عدالت میں پیشی ہوئی بائیس لاک روپے ایک پیشی کے لیتے ہیں رام جیٹھ ملانی تو یہ وہ پتر تھا جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا آئیے چرچہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آشتور جی کیا یہ اپنے پد کا درپیوگ نہیں ہے سعید مجھے لگتا کہ سمیت پاترہ جی ہیں تو وہ مجھے بولنے دیں گے عمومنوں بولنے نہیں دیتے ہیں میں پوری بات رکھ لیتا ہوں پہلی بات یہ کہ یہ پورا مسئلہ ہے کیا ڈلی کے اندر جو کرکیٹ کا گھوٹالا ہے وہ آج سے نہیں پچھلے پندرہ سالوں سے چل رہا ہے ان پندرہ سالوں میں اس کے ادھیاکش تھے ارنجیٹلی آپ کو معلوم ہے کہ ڈلی کا یوہ کس طریقے سے کرکیٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کرکیٹ اس کی آتما ہے کرکیٹ اس کے لیے دھرم ہے جب کرکیٹ پر اتنا بڑا گھوٹالا چل رہا تھا تو اس پورے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے بہت سارے یوہ کرکیٹر جو ہے وہ دلی کے مکہ منتری کے پاس آئے انہوں نے کہا اس کے پہلے بہت ساری ہم نے کمپلین کی لیکن آج سے کس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی تب دلی سرکار نے تہہ کیا کہ وہ اس پورے معاملے کی جانچ کرے گی انہوں نے انویسٹیکیشن شروع کیا کمیٹی بنی اور کمیٹی بننے کے بعد بات جب سارے راج فاس ہونے لگے یہ بھی لگنے لگا کہ دلی کے کوئی بہت بڑے نیتار جو کیندر میں ہے وہ پھنس سکتے ہیں تب اس پوری جانچ کو سکٹل کرنے کے لیے وہ پہلے مکہ منتری کے آنچھا پہ ڈلوائے گئے اور اس کے بعد ڈیفیمیشن کیا گیا میں بار بار کہنا چاہتا ہوں یہ کرکٹ کا بہت بڑا گھوٹالہ ہے اس گھوٹالے سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے اور آپ دھیان دیجئے کہ یہ معاملہ اگر ڈیر سال پہلے کا تھا تو آج کیوں آ رہا سامنے آج اس لیے سامنے آ رہا ہے کیونکہ کل ارون جی نے باقاعدہ پرس کانفرنس کر کے اس گھوٹالے کا پردہ فارش کیا کہ جو ایویم کی گل بڑی اتر پردیش میں کی گئی ہے اس ایویم کی گل بڑی کے پرس کانفرنس کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ٹی وی چینل پر ایک خاص چینل جو ان کا چہتا ہوتا ہے رون جیتلی کا وہاں پہ خبر چلنے لگی تو اب آپ سمجھئے کہ یہ کتنا بڑا مد تو ساپ بات ہے کہ گھوٹالہ سامنے نہ آئے بڑے لوگ پکڑ میں نہ آئے اور اس پورے معاملے سے لوگوں کا دھیان ہٹے چناؤں میں جس طریقے کی گل بڑیاں کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اس سے لوگوں کو دھیان بھٹکایا جائے تاکہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے اس اصل مسئلے کو لوگوں کا دھیان نہ جائے اس لیے یہ بھی تندہ کھڑا کیا جا رہا ہے آپ کو دھیان ہوگا دلی بیدان سوا چناؤں کے سمجھ بھی اسی طریقے کی بات کی گئی تھی تب بھی لوگوں نے نہیں سنا تھا چناؤں کے موقع ہے پھر یہ بات شروع کر دی گئی ان لوگوں نے آشتوشی آپ نے اپنی پوری بات کی اور بہت دھیر یہ سے سنبیت پاترہ جی نے اسے سنا بھی لیکن آشتوشی ہم بات میں آئیں گے اس بات پر ہم نے جو سوال پوچھا تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا پورا معاملہ بتا دیا اور اپنی آبتی بھی درج کروا دی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ڈوکٹر سنبیت پاترہ اگر مکہ بنتری رہتے ہوئے اروند کیجیوال نے اروند جیٹلی پر آروپ لگائے تو اگر سرکاری خزانے سے فیس وکیل کی جا رہی ہے تو آپ کو کیا پتی ہے میں کیامرہ پرسن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جرا پاس سے دکھائے جو کاغج میں دکھا رہا ہوں آپ نے بھی دکھایا تھا آپ دیکھیں گے یہ بل ہے یہ ایک ڈیسیمبر دو ہزار سولہ کو یہ بل رامجیٹ ملانی جی جو کی بہت بڑے وکیل ہیں اور اروند کیجیوال جی کے وکیل ہیں انہوں نے یہ بل بھیجا تھا منیشی شودیا جی کے آفیس میں اس بل میں کیا لکھا ہے سبجکٹ دیکھئے اروند جیٹلی ورسس اروند کیجیوال اینڈ اڈرس اس کو دیکھئے اروند کیجیوال اینڈ اڈرس آپ بتائیے اروند کیجیوال اروند کیجیوال اینڈ اڈرس یہ اینڈ اڈرس کاؤن ہے کیا کوئی پرنسپل سیکریٹری کے خلاف کیس ہوا ہے نہیں آپ بھی جانتے ہیں اینڈ اڈرس کاؤن ہے اروند کیجیوال آشتوش جی راغف چڑڈا جی آشیش کھیتان جی اور سنجے سنگھ جی ان لوگوں کے خلاف کیس ہوا ہے تو یہ بل اروند کیجیوال اینڈ اڈرس کے لیے ہے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں سعید بھائی کہ میں اروند کیجیوال کے لیے پیسے دوں میں راغف چڑڈا جی کے لیے پیسے دوں میں اپنے جیب سے آشتوش جی کے لیے اور سنجے چی کے لیے پیسے کیوں دوں یہاں اینڈ اڈرس کیوں لکھا گیا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں دوسری بات ہے دیکھئے اس میں جو پہلا پیج ہے جس میں کی جو فائل بنائی گئی ہے اس فائل میں منیش شیشوریہ جی نے کیا لکھا ہے جو ابھی آشتوش جی کہہ رہے تھے کہ یہ پورا مسئلہ دیڈی سیے کا ہے اور یہ ڈیفرمیشن کیس کہاں سے آتا ہے کیوں کی جو فائل ریڈ میں پکڑے گئے اس فائل کے وشے میں بات کرتے ہوئے دیڈی سیے کے وشے میں بات کیا اس لیے یہ مکہ منتری کے روپ میں بات کی میں یہاں بتا دوں کوٹ آف لاؤ میں یہ پروو ہو گیا ہے جب سی بی آئے نے اپنا میمو سبمیٹ کیا کہ کون کون سے فائل جبت ہوئے تھے اس میں یہ پروو ہو گیا کہ دیڈی سیے کا کوئی بھی فائل راجیندر کمار جی کی آفیس سے برامت نہیں ہوا تھا جب دیڈی سیے کا کوئی فائل ہی برامت نہیں ہوا تھا آپ تو دیڈی سیے کی بات کر رہے تھے اور ارون جیٹلی پر ہی نہیں ارون جیٹلی جی کی آتی ہے کہ آپ کسی کے پریوار پر جو منگڑنط آرو پائے وہ لگا دے ایک تو ڈیڈی سیے کا فائل نہیں پکڑا گیا دوسرے آپ نے منگڑنط کہانی بھی لگا دی تیسری بات ہے سپریم کوٹ نے سبرمانیم سوامی ورسز یونیون آف انڈیا کا کیس جو تھا جس میں راحل گانڈی کا کیس اور ارون جیٹلی کیس بھی ٹیک کیا گیا تھا اس میں بڑا سپشٹ کہا ہے ابھی کچھ ایک سال پہلے کہ جو بھی ڈیفرمیشن کا کیس ہوتا ہے وہ نیجی ہوتا ہے ارثات انڈیویجوال کے بیسس پہ ہوتا ہے اس میں ارون جیٹلی بھی فائنس منسٹر ہے تو پیسے ارون جیٹلی کو دینے نہیں چاہیے تھے سرکار کو دینے چاہیے تھا ارون جیٹلی کے کیس کے مگر دس لاکھ روپے کا جو سٹیمپ ڈیوٹی ہوتا ہے اس کیس کو فائل کرنے کے لیے وہ بھی ارون جیٹلی جی نے دیئے اور جو ارون جیٹلی جی کے وکیل ہیں جو لڑ رہے ہیں جس کا پیسہ بھی ارون جیٹلی جی دے رہے ہیں اس میں جو دوسرا کلاؤز لکھا اس چتھی منیش شیشو ارون جیٹلی جیٹلی اس لیے چاہیے کیونکہ ارون جیٹلی جی کے پاس ایک بیٹری آف لائرز ہیں تو بیٹری آف لائرز کیلئے تو ارون جیٹلی جی پیسہ دے رہے ہیں کوئی پیسہ تو موڈی سرکار نہیں دے رہی ہے تو آپ نے رام جیٹلی کو رکھا تو اپنے جیب سے دینا چاہیے سرکار کیوں دے یہ سوال ہے جی آشتو جی یہی سوال جو سمبیت جی نے اٹھایا کیا دلی سرکار کے پاس آشتو جی اپنے وکیل نہیں ہے اور ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کی اتنے مہنگے وکیل رام جیٹ ملانی کو لیا جائے جو ایک ایرین مجھے لگتا ادھان کرنے کسی کوٹ آف لو میں آج تک کچھ سابیت نہیں ہو کیس چل رہا ہے اور کیس چلتا رہے گا میں خود اس پورے معاملے میرے اوپر آروپ لگے ہوئے ہیں میرا تو کوئی کیس رام جی لڑنی رہے ہیں میرا کیس تو میرے اپنے وکیل جواب میں کھوجنا چاہتا ہوں کہ بھائی کل جب شام کو اروین کیج ریوال جی نے اتر پردیش کے مددے نظر جو ایویم کی مشین کے اندر جو گڑبڑی تھی اور جس کے لگاتار ثبوت آرہے اور یہ بات لگ بگ سپسٹ ہوتی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ایویم کے اندر چھیڑ چھال کر گڑبڑی کر اتر پردیش کے چناؤں کو پربھاوت کرنے کی کوشش کی گئی جب اس کے مددے نظر جب فختہ ثبوت انہوں نے رکھے پرس کے سامنے اس کے فوراں بعد یہ معاملہ کیسے ٹی وی کے ٹی وی میں ڈال کے تاکہ ایویم کے مسئلے بے کہیں کوئی چرچان ہو یہ کیا یہ مہج تفاق والی بات ہے کہ جو مسئلہ دیر سال پرانا مسئلہ ہے دیسمبر 1915 2015 مسئلہ ہے اس پر سب کچھ شانت رہتا ہے اور ٹھیک اسی دن یہ مسئلہ اٹھتا ہے جس دن ایویم میں گلوڑی کا مسئلہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بہت سندے سپسٹ کرتا ہے جو ایک بہت بڑا گھوٹالا ہندوستان کے لوگتانتر کے ساتھ کیا جارہا ہے اور جس سے ہندوستان کی لوگتانتر پرمپرائیں پوری طریقے سے ڈھر سکتی ہیں اس سے لوگوں کا دھیان ہٹانے سباہوں کے سامنے یہ تصویر سپسٹ ہو جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کرکیٹ کے ساتھ کھلوال کر رہے ہیں جب وہ جانچ ڈلی کے سرکار کرتی ہے اور اس وقت اسی وقت جو ہے وہ چھاپا کیوں مارا جاتا ہے تو جب آپ مکھمنتری کے ڈلی کے مکھمنتری پر اگر آپ ڈی فیمیشن کا کیس کریں گے اور جب آپ یہ مانیں گے کیونکہ وہ کانسٹیوشن پوزیشن پہ ہے ہمیں لگتا آپ کی بات ہو گئی سمبی جو پہلا سوال ہمیں آشتوش جی سے پوچھا تھا اور وہ آشتوش وہی سوال آپ پر اٹھا رہے ہیں کہ کہ یہ evm ایک سال پہلے ڈی موپمنٹ ابھی شروع ہوئی تو جب بھی بھی وشے آئے اگر کرپشن کا وشے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے آپ اس کو تتھیوں کے ادھار پر کٹیئے تیسرا وشے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر مکھے منتری کے ناتے آپ کو یہ کیس لڑنا تھا تو سیویل پروسیجر کوڈ سیکشن ایٹی ون ہے اس میں دو مہینے کے اندر آپ کو نوٹیز دینا ہوتا ہے کہ مکھے منتری کے ناتے یہ کیس لڑا جائے گا دلی کے مکھے منتری ارون دکی جوال ایک نئے ویواد میں یہاں پر پتر ہے جو لکھا گیا ہے پر چرچہ کے لیے ڈوکٹر سمبیت باترہ اور آشت اوش جی دونوں ہمارے ساتھ تھے بہت دنیواد آشت اوش جی ڈوکٹر سمبیت باترہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بنے بنے رہی دیکھتے رہی آج تک